ایک ہی ویکتی کے بارے میں اپنشدوں کے ساستروں کے پرانوں کے الگ الگ وچار ہے ایک ہی دیو کے بارے میں الگ الگ انہوں نے لکھ دیا تو ویکتی کتنا کھوز پائے گا عمر نکل جائے گی اسی کارن سے ہمارے رشی مونیوں نے سویدھا کے لیے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جلدی سے جلدی مانو جیون کم ہے سمیں کم ہے کال ہر روز آئیو کو ہر رہا ہے اس لیے ان کو سیدھا مارک دکھا دیا جائے تو انہوں نے پریاس کیا لیکن ان کا جتنا بھی وہ پریاس کرتے گئے ہم لوگ اس کے بارے میں اتنا ہی وپریت چلتے گئے کہیں نہ کہیں بچنے کا راستہ جیوہوں نے خوز ہی لیا کہیں کال کا نام رکھ دیا کہیں مایا کا نام رکھ دیا کہیں سنسار کا نام رکھ دیا کہیں پریوار کا نام رکھ دیا جس پرکار سے اپرادی لوگ قانون سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پرکار کا طریقہ نکال ہی لیتے ہیں اسی پرکار سے سنسار کے جیوہوں نے پرماتمہ سے دور جانے کے لیے بھجن نہ کرنے کے لیے خود کی خوز نہ ہو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ نکال ہی لیا اسی پرکار سے آپ لوگ آدھاتمک ہونے کی کوشش کرتے ہیں آدھاتمی کو ہونے کے لیے پریاس کرتے ہیں آدھاتمی کو ہونے کے لیے جو جو راستہ سمجھ میں آتا ہے اس کو اپناتے ہیں لیکن جو آپ لوگوں کو راستہ دکھانے والے ہیں جو سمجھ آنے والے ہیں انہیں سویں ہی راستے کا نہیں پتا کیونکہ آپ لوگ ہجاروں لوگوں کے وچار سنیے ٹی وی کے اوپر سنیے پھون کے اوپر سنیے جا کر کے سنیے خود کر کے سنیے سب پرکار سے جیسے آپ کو سویدہ ہو سی پرکار سے سنیے من کے اوپر بولنے والے آتما کے اوپر بولنے والے آتما تتتو کا راستہ دکھانے والے اس دھرتی کے اوپر گنے چنے لوگ ہیں پھر ان میں بھی جن کے پاس گرو تتتو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں کیونکہ گرو تتتو کے بینا اس کی کھوز نہیں ہو سکتی آپ کہیں بھی گھومتے رہیں مندیروں میں مسجدوں میں جہاں بھی مورتیاں لگی ہوئی ہیں کچھ بھی کرتے رہیں ہم یہ یہاں بس بھارت کے اندر نہیں ہے کیول ہندو دھرم کے اندر ہی یہ نہیں ہے ہم اجربیجان میں گئے ہوئے تھے وہاں اگنی جل رہی تھی تیل بہت زیادہ ہے اس دیش کے اندر اگنی جل رہی تھی اپنے آپ ایٹومیٹک وہاں بھی لوگ سکھے ڈال رہے اس کے اوپر وہی کے جو لوکل لوگ تھے انہوں نے بہت سکھے ڈال رکھے وہاں میں نے پوچھا کہ یہ سکھے کیوں ڈال رکھے ہیں پیسے کیوں ڈال رکھے ہیں انہوں نے کہا یہ نیگٹیو انرجی کیوں دور کرنے کے لیے دعا کی گئی ہے ہم نے کہا کیا اس سے دور ہو جائے گی کہ ہاں ہو جائے گی بہت یہ نہیں کہ یہ بس یہی چل رہا ہے آپ لوگوں کے بیٹ چل رہا ہے ماتر ہندوں میں چل رہا ہے ساری پرتھوی کا یہی حال ہے کہاں بھاگو گے کس کے پاس جاؤ گے جہاں جاؤ گے وہیں یہی شروع ہو جائے گا اور پھر اسی کے انسار چلتے رہو دوڑتے رہو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر کے جب آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر کے چلو گے تو نہ راستہ دکھے گا نہ منجل ملے گی اور آپ اسی پرمپراؤں کے اندر گھومتے رہو گے سب جگہ مل جائیں گے آپ کو مندر مسجد اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پرکار سے سب درموں کے لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی پرمپراؤں کو نبانے کے لیے ریتی ریوازوں کو نبانے کے لیے سب کچھ جس پرکار سے پروز کرتے آئے ہیں ہمارے درموں کے جو جنہوں نے سروات کی ریسی منویوں نے وہ کرتے آئے ہیں لوگ ان کے مارک پر چلنے کا پریاس تو کرتے ہیں لیکن سمجھنے کا پریاس نہیں کرتے کہ وہ جا رہا ہے میں بھی جاؤں مندروں میں جانا کوئی غلط نہیں ہے میں بھی غلط نہیں مانتا لیکن وہاں جا کر کے آپ کو اپنے آپ کو تولنا چاہیے کی اندر جو چل رہا ہے مانو کے وہ جو مندر کے اندر چل رہا ہے کیا وہ اس کے اوپر پرباو ڈالتا ہے کیا جو یہ مانو کے اندر کھیل چل رہا ہے اس میں کچھ پرباو ہوتا ہے ہمارے اندر مورتی کے پرتی مانو کے پرتی جیووں کے پرتی سواو کتنا پرباویت ہوتا ہے من کتنا پرباو کرتا ہے کتنا پرباو بودھی کے اوپر وچاروں کے اوپر ہوتا ہے کیا ہم ایک جیسے وچار بنا پائے کیا ہمارے ایک جیسے وچار ہیں شریر کے اوپر کتنا پرباو ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری اورجہ کتنی پرباویت ہوتی ہے کیا ہم شتیر ہو گئے کیا ہمیں آوشکتہ نہیں رہی وہاں آنے جانے کی ہمیں انوبھاؤ کرنا چاہیے ماتر مان کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے دیکھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اس نے بول دیا سچ ہوگا یہ سچ نہیں ہے تو بہت سے لوگوں نے اپنے گھر میں ہی جنگ کا میدان بنا دیا جو دھیانی لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں دو دو گھنٹے دھیان کے اندر بیٹھے ہیں اٹھتے ہی لڑائی شروع موسیقی 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 موسیقی